ایک پاکستانی کہ آپ امریکہ کے اندر چل رہے ہیں جہاں ہلکرافٹ اس سٹریٹ کا نام ہے اور یہاں پر بہت بڑی تعداد میں ساؤت ایشینز اسپیشلی پاکستانیوں کی شاپس ہیں اس سٹریٹ کی سیر بھی آپ کو کروائیں گے اور اس کے علاوہ بہت کچھ ٹیکسس کلچر اور ہیوسٹن کلچر کے حوالے سے آپ کو اس اپیسوڈ میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک فیسٹیبل میں لیے چلتے ہیں جہاں ہیوسٹن کا ٹپیکل اور ٹریڈیشنل میوزک ہیوسٹن اور ٹیکسس کی پہچان ہے یہاں پر ہونے والے ایک فیسٹیبل کی آپ کو سیر کرواتے ہیں ساؤت پیس ساؤت پیس نامی سالانہ میلا اپنے جوشو پھروش اور بزنس اور تفری دونوں کو ایک جگہ ملانے کے لیے مشہور ہے جہاں قریب ہی کئی جگہوں سے میوزک کان پھار دینے والا ہے چلے کا ایک وقت انٹریکٹیو میڈیا اور کمپیوٹر پروگرام ڈیزائنرز کی انویسٹرز کے ساتھ ملاقات کے لیے یہاں ایک ایونٹ مراکت کر رہا ہے اس ایونٹ کے اوگنائزر چلے کی حکومت کے ایک پروگرام سٹارٹ اپ چلے سے منسلک ہوریشو میلو ہے یہ ہماری پروگرام کے لیے مزید انویسٹرز اور مختلف پلیئرز دھوننے کے لیے ایک اچھا موقع ہے ساؤت پیس ساؤت پیسٹ انیس سو ستاسی میں ایک لوکل میوزک فیسٹیول کے طور پر شروع ہوا جس میں تقریباً سات سو لوگوں نے شرکت کی آج اس میں دنیا بھر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ انٹریکٹیو میڈیا مباہرز فلم سکریننگز اور یقیناً میوزک کے لیے شرکت کرتے ہیں فیسٹیول کے آغاز سے ہی اس میں حصہ لینے والے مقامی لوگوں میں سے ایک ہے انٹرٹینمنٹ لائر سٹیفن ایزلی ساؤت پیس ساؤت ویسٹ اس قدر بڑا ہو گیا اور پھیل چکا ہے کہ اس میلے کے انعقاد کے لیے اب ایک پورا شہر بھی کم ہے اور اس کے عوامی کلچر پر اثر کا اندازہ کرنا بھی تقریباً ناممکن ہو گیا ہے ساؤت پیس ساؤت ویسٹ دنیا میں اپنی نویت کا سب سے بڑا ایونٹ بن گیا ہے یہیں پہ بہت سے فلمز کو اپنی پہلی شہرت اور کئی میوزکل گروپس کو ایجنٹس پروڈیوسرز اور ریکرڈ ڈیلز ملتی ہیں ایشیا یورپ اور ایفریکہ کے میوزک گروپس یہاں پرفارم کرتے ہیں لیکن یہاں آپ کو بہت سا میوزک ٹیکسس کا بھی سننے کو ملے گا ٹیکسس سٹیٹ کی ایک اور بڑی پہچان یہاں کا کاؤو بوائی ہیٹ کلچر بھی ہے اور اس کے لیے یہاں پر بہت سارے سٹورز موجود ہیں لیکن اس وقت جس سٹور کے اندر میں موجود ہوں وہ بہت ہی سپیشل ہے اور اس کے لیے یہاں پر بننے والے خاص قسم کے کاؤو بوائی ہیٹس ہیں اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر جیری ان سے بات کرتے ہیں ہم اپنے سٹور کے لیے یہ ہیٹ خریدتے ہیں ہمارے پاس امریکن ہیٹ کمپنی لیری اینڈ میلانو سٹیٹسن اور کئی برینڈ کمپنیوں کے ہیٹ آتے ہیں امریکن ہیٹ کمپنی میرے دادا نے 1915 میں یوستن میں قائم کی تھی انہوں نے میرے والد اور میرے چچا کو اس کام کی تربیت دی اور پھر ان سے میں نے یہ کام سکھا یہ سٹور میرا اور میرے بیوی کا ہے اور ہم تقریباً بتیس سال سے اسے چلا رہے ہیں ہم اپنی کسٹمرز کی پسند کے مطابق ہیٹ تیار کرتے ہیں ہیٹ بناتے وقت ہم ان کے چہرے کی ساخت کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی پشانی، دھمیں، دھاڑی، موچھیں اور چہرے کی شیپ کے مطابق ایسے ہیٹ بناتے ہیں جو انہیں پہن کر اچھا لگے دنیا بھر سے ہیوستن آنے والے اکثر لوگ خصوصی طور پر ہیٹ خریدنے ہمارے سٹور پر آتے ہیں کچھ لوگ انہیں کاؤبوئی ہیٹ کہتے ہیں کچھ انہیں ویسٹن ہیٹ کا نام دیتے ہیں یہ بہت مفید چیز ہے یہ آپ کو دھوپ سے بچاتا ہے اور یہ بارش میں آپ کے چہرے کو بھیگنے سے محفوظ رکھتا ہے دنیا بھر کے لوگ ٹیکسس کے ہیٹ پسند کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا مقصود سٹائل ہے ان کی شورت میں کاؤبوئی فلموں کا بھی ایک بڑا کردار ہے اسی طرح ان میں روی روجرز اور جان بین اور دوسرے لوگ شامل ہیں اس خاص ہیٹ کو سلور بیلی کاہ جاتا ہے اور وجہ ہے اس کا رنگ یہ کریمی رنگت کا ہے اسے آپ ہر رنگ کے کپڑوں کے ساتھ پہن سکتے ہیں یہ ہر لحاظ سے ایک شاندار ہیٹ ہے اب میں اپنا سٹیمر آن کر رہا ہوں یہ سامنے رکھی ہوئی چیزیں کراؤن بلوکس کہلاتے ہیں یہ بلوکس بلوت کی لکڑی سے بنای جاتے ہیں یہ مختلف سائزوں میں ہیں انہیں فیکٹری میں ہیٹ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان کی مدد سے ہیٹ کو شیپ دی جاتی ہے اور پھر اسے اوپر سے استری کر لیا جاتا ہے تاکہ ان کی سطح ہموار ہو جائے ہیٹ کو خاص شکل میں ڈھالنے کے لیے میں پہلے اسے پھاپ دینے کے لیے اس کے گرد گھماؤں گا اس کے بعد میں اسے خاص قسم کی اس استری سے پریس کروں گا جو اسے ایک مقصود شکل میں ڈھال دے گی جس سے دھوپ بارش اور برف غرز ہر قسم کیے موسمی حالات میں ہیٹ کی شیپ برقرار رہے گی پھر بھاپ دینے کے بعد میں اپنے انگوٹوں سے اسے دبا کر ایک لائن بناوں گا جس سے ایک خاص سٹائل بن جائے گا یہ امریکن ہیٹ کمپنی کا ہیٹ ہے آپ کو یہاں کمپنی کا سنہری مونوگرام دکھائی دے گا ہیٹ میں اس جگہ نفیس چمڑے کا ایک تکرہ استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد انگوٹوں کے ساتھ ہیٹ کو مزید شیپ دی جاتی ہے ہیٹ کی یہ بہت مقبول شیپ ہے مختلف علاقوں میں اسے مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے کچھ لوگ اسے رینجرز کہتے ہیں اگر ہم ہیٹ کے کراؤن کے اسی سٹائل کو مزید کچھ نیچے دبا دیں تو پھر اسے اپن روڈ سٹائل کے نام سے بکرہ جاتا ہے تاżeli lipsکتے میں چوں کو کچھ 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 چونڈ کچھ 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 بخطانی کچھ 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 ند envision وہ ایک لوگ فکرام ص同ی کتابل شارع شارع زیادی وارج کسی پیدیر حاصل کسی مطلعی کسی Brozekیو Testem نے ایک روی طرح پر تکیز داخلی رفست IV سے جانتی که ایک معلومنی ریلات عبرید 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 جانسان جانسان امبرید عبرید رکھانی اپنید کسی با جنفید عبرید 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 عمرہ صورت بلی جسی جنفید کا پسندیدہ سٹائل ہے جن میں سابق صدر لندن جی جانسو بھی شابند ہیں جب ہم اسے سائٹ سے تھوڑا سا اوپر اٹھا دیتے ہیں تو اس شیپ کو جے سٹائل کہا جاتا ہے سابق صدر ٹرومن اسی سٹائل کے ہات پہنتے تھے اور اگر اس کے کناروں کو سائٹ سے کچھ اوپر اٹھا کر سامنے سے تھوڑا سا جھکا جو دیا جائے تو یہ ایک اور سٹائل بن جاتا ہے اسے زرہ پہن کر دیکھیں but it looks like a very beautiful hat well you're a very beautiful interviewer thank you, thank you so much thank you so much Mr. Gary my pleasure ہم یہاں کسٹومرز کو مختلف سٹائلز اور مٹیریل کے ہیٹس میں سے اپنی پسند کا ہیٹ چننے کا باکہ دیتے ہیں اسے دیکھیں یہ ایک خوبصورت دریس ہیٹ ہے اس کے بیند پر سٹرلنگ سلور کے پیسز اور چودہ کیرٹ سونے سے نقش و نگار بنائے گئے ہیں یہ بیند امریکن الیگیٹر سے بنایا گیا اور اس ہیٹ کی شیف بہت خوبصورت ہے ٹیکسس کے اندر اور ہیوسٹن کے اندر جو کاؤ بوائی ہیٹ کلچر ہے وہ بہت ہی فیمس ہے کس طرح سے یہاں کے مختلف فیسٹیولز میں لوگ مختلف قسم کی کاؤ بوائی ہیٹ پہن کے آتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ٹیکسس میں کچھ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہاوت ہے ہیوسٹن لائف سٹاک شو اور روڈیو میں ہیٹس اور مویشی دونوں رکھنے والوں کی کمی نہیں لیکن اسی فیصد سے زائی ٹیکسنز اب شہروں میں رہتے ہیں روڈیو انہیں کاؤ بوائی بننے کا شوق پورا کرنے کا ایک اچھا موقع فراہم کرتا ہے خواتین خاص طور سے انجوائے کرتی ہیں اگر آپ کے پاس ہیٹ نہیں تو بھی پریشانی کی بات نہیں سیل پر بہت سے مل جائیں گے اکلاہومہ شہر کی شاٹی کوگر سے آپ اپنے سائز اور پسند کے مطابق بھی ہیٹس بنوا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا اس وقت ہم آرڈرز میں پانچ ماہ پیچھے ہیں صرف ایک ہیٹ بنانے میں پورا ایک ہفتہ لگتا ہے یہ خاتون بیور یا اود بلاو کی فرسے بنے ہیٹس ٹرائک کر رہی ہیں کیونکہ یہ زادہ عرصے چلتے ہیں اگر آپ کو اپنا ہیٹس ساف کرانا اور اس کو اصل شکل میں واپس لانا ہے تو جان گارسیا اس کے لیے بہترین ہے وہ ہیٹس کو سٹیم کرتے ہیں بھاپ سے ہیٹس کی شکل بٹھانا اسے ٹائٹ کرنا یا ڈھیلا کرنا آسان ہو جاتا ہے کینزس کے فارمر ہیرل راسٹنگ کاؤبوائی ہیٹس کی اچھی پہچان رکھتے ہیں اگر ان کا ہیٹس ساف ستھرا اور بلکل اس طرح نئے جیسا لگے تو وہ اچھی کوالٹی کا ہیٹس ہوگا مجھے یہ ہیٹ اپنے ریٹائرمنٹ پر ملا تھا کئی سال ہیٹ کے نیچے گزارنے والے ایک اور صاحب ہیں مووی ایکٹر بک ٹیلر وہ مغربی امریکہ کے طرز زندگی پر اپنی پینٹنگز کو ایسے ایونٹس پر فروخت کرتے ہیں کاؤبوائیس کبھی ان لوگوں کا مزاق نہیں اڑاتے وہ کاؤبوائی ہیٹس پہنتے ہیں یا پہننا چاہتے ہیں بک ٹیلر ستر کی دہائی میں مشہور امریکی ٹی وی سیریز گن سموک میں مستقل کردار ادا کر چکے ہیں انہیں ایک صدی پہلے کے روڈیو رائیڈرز کی اپنی اس پینٹنگ جیسے پرانے ویسٹن سٹائلز پسند بک ٹیلر کے مطابق روڈیو جیسے ایونٹس پر ویسٹن لباس پہننے والے اس فرصے کو زندہ رکھنے ہوئے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس مویشی نہیں روڈیو کے موقع پر آپ پہن سکتے ہیں پریڈ کے دن ہیوسٹن کی سڑکوں پر گاڑیوں کے جگہ لے لیتے ہیں گھوڑے ہم نے کبھی اتنے زیادہ گھوڑے، گھوڑا گاڑیاں ایک ساتھ نہیں دیکھی 1938 سے گھوڑوں، کاؤ بوئیز اور کاؤ گرلز سے بھری اس پریٹ کے ساتھ آغاز ہوتا آ رہا ہے ہیوسٹن کے سالانہ، لائف سٹاک شو اور روڈیو کا لیکن تب سے اب تک ہیوسٹن سمیت امریکہ کے بہت سے بڑے شہروں کی آبادی کئی گناہ بڑھ چکی ہے اور بہت کم بچے اب ایسے فارمز پر بڑے ہوتے ہیں جہاں جانور ان کے آس پاس ہوں یہاں موجود لوگوں کے لیے سب سے زیادہ دلچسپی کا باعث ہیں گھوڑے شہر میں رہنے والے بچوں کو اب گھوڑ سواری کا موقع بھا آسانی مل سکتا ہے روڈیو پریٹ کے زیادہ تر گھوڑ سوار شہروں میں رہتے ہیں اور مختلف تنظیموں اور کلپز کے ذریعے قریبی دہی علاقوں کے گھوڑے استعمال کر سکتے ہیں ہر سال ایسے گروپس ٹیکسس کے مختلف علاقوں میں جمع ہوتے ہیں اور کئی سو کلومیٹر کا سفر گھوڑوں پر تیہ کر کے یہاں پہنچتے ہیں سانتوز کروز جیسے شہریوں کے لیے یہ پریٹ تاریخ سے اپنا تعلق قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے میں یہ محسوس کرنا چاہتا تھا کہ گاڑیوں سے پہلے ہمارے آباؤ اجداد طویل سفر کیسے کرتے تھے یہ سالانہ پریٹ گھوڑ سواروں کے لیے نئے دوست بنانے اور پرانے دوستوں سے ایک بار پھر ملنے کا موقع بھی ہے ہم سب مل کر ایک دوسرے کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں ہم میں سے کچھ تو ایک سال بعد ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اس لیے بہت مزا آتا ہے اور گھوڑ سواری کا یہ موقع ٹیکسس کی ایک خاص روایت قائم رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے اس طرح زندگی گزارنے کا یہ طریقہ مکمل طور پر ختم ہونے سے بچ جائے گا اس طرح سال میں کم از کم ایک مرتبہ شہروں اور دہی علاقوں میں رہنے والے بھی پرانے زمانے کے کاؤ بوئیز کی طرح محسوس کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ان بوٹس یا پھر کاؤ بوئی ہیٹس کو پہننے کے بعد عمومہ جن فیسٹیبلز میں شرکت کی جاتی ہے اسپیشلی روڈیو ان میں سے ایک ہے لیکن روڈیو میں بعض اوقات اس قسم کے انسیڈنس بھی ہوتے ہیں جس میں لوگوں کی جانے بھی چلی جاتی ہے وہاں پر میڈیسن کے حوالے سے اور سیفٹی کے حوالے سے کیا کچھ کیا جاتا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہوسٹن کے دنیا میں اپنی نویت کے سب سے بڑے سالانہیں میلہ مویشیاں اور روڈیو کے موقع پر بڑی فکر سیفٹی کے حوالے سے ہوتی ہے تین ہفتے کے اس میلے میں سوار اور جانور دونوں ہی تجربہ کار میڈیکل ٹیمز پر بھروسہ کر سکتے ہیں انسانوں کی صحت کی دیکھ بھال ہوتی ہے سٹیڈیم کے اندر اس کلینک میں یہاں کی میڈیکل ٹیم میں کئی ڈاکٹر سمیت لائسنس میڈیکل تھرپیسٹ مساج تھرپیسٹ، اٹلیٹک پرینرز اور ریڈیالوجی ٹیکنیشنز شامل ہیں یہ سب ڈاکٹر کیلی لارکن کی رہنمائی میں کام کرتے ہیں ہم کاؤ بوئیز کی صحت کی دیکھ بھال کی تمام ضروریات کو کور کرتے ہیں ہم انہیں پہلے سے احتیاطی عدویات دیتے ہیں اور چھوٹے لگنے کی صورت میں بھی ہم میڈیکل کیئر فراہم کرتے ہیں احتیاطی کیئر زیادہ تر ہاتھ پاؤں اور جسم کے ان حصوں پر پٹیاں لگانے پر مشتمل ہوتی ہے جن پر پہلے سے چھوٹیں لگ چکی ہیں اکثر تو کاؤ بوئیز کو معلوم ہی ہوتا ہے کہ اپنا خیال کیسے رکھنا ہے وہ ویسے ہی اپنے گھٹنوں کی پٹیوں کو باننے کے عادی ہو ڈاکٹر علیشہ رابرٹس کے پاس سب سے عام کیسز چھوٹ لگنے اور بل پڑنے کے آتے ہیں زیادہ تر ہلکی چھوٹیں ہوتی ہیں فریکچرز بہت زیادہ دیکھنے میں نہیں آتے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ احتیاطی اقدامات اور ہیلمٹ جیسی حفاظتی چیزوں کے استعمال سے سیریس چھوٹوں میں کمی آئی ہے لیکن پھر بھی دوسرے سپورٹس کے مقابلے میں جہاں یہ زیادہ ہوتی ہیں ڈاکٹر رابرٹس نے ساؤڈ ڈاکوٹا کے بل رائیڈر شان کھولمن کی پسلی میں فریکچر معلوم کرنے کے لیے ایکس رے کا آرڈر دیا ہے اس کے باوجود شان انامی رقم کے لیے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ظاہر سی باتیں تکلیف تو ہوگی لیکن انام پچاس ہزار ڈالرز کا ہے ان ایونس پر جانوروں کو بھی چوٹے لگ سکتی ہیں لیکن کاؤو بوائز کے مقابلے میں کہیں کم روڈیو ہیوسٹن کے چیف فیٹرنیرین ڈاکٹر گریک کاناپے کے مطابق حصہ لینے والے جانور انتہائی قیمتی ہوتے ہیں یہ انتہائی قیمتی جانور ہیں جو ہزاروں ڈالرز مالیت کے ہوتے ہیں ان کے مالک اپنے جانوروں کا بہت خیال رکھتے ہیں ان کی دلچسپی صرف اپنے جانوروں کی اچھے پرفارم کرنے کی صلاحیت میں نہیں ہوتی بلکہ ان کی اچھی صحت میں بھی ہوتی ہے اگرچہ جانوروں کے حقوق کی کچھ تنظیموں نے روڈیو کے جانوروں کے استحصال کی شکایت کی ہے ڈاکٹر کاناپے کہتی ہیں کہ ان کے خیال میں گھوڑے اور بیل مقابلوں کو انجوائے کرتے ہیں آٹھ سیکنڈ کے دوران ان کی پوری کوشش ہوگی کہ اپنے سوار کو نیچے گرا دیں آٹھ سیکنڈ کے بعد وہ سیدھے اپنے باڑے میں واپس جائیں گے اور گھان سکھائیں گے ان کا کہنا ہے کہ ہیوسٹن لائف سٹاک شو میں اندازاً 26 ہزار جانور موجود ہیں اور 17 مارچ کو شو کے اقتطام پر ان میں سے تقریباً سب ویسے ہی صحت مند واپس روٹیں گے جیسے وہ یہاں ہیں تیکسس کی پہچان یہاں کا کاؤبوئی کلچر ہے ضرور ہے لیکن اس کا ایک بہت ہی امپورٹن ایلمنٹ ہے یہاں کا ٹپکل شو سٹایل اور اس کے لیے میں کیسے سٹور میں موجود ہیں جو کہ کاؤبوئی شو کے حوالے سے بہت ہی زیادہ بڑا نام دکھتا ہے یہاں کے ایک representative ہمارے ساتھ موجود ہیں ستیون کا نام ہے ہم سے بات کرتے ہیں ہلو ستیون، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم دوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت خوب تو آئیا آغاز کرتے ہیں لیڈیز کے ان جوتوں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں فروخت ہونے والے تمام جوتے ہینڈ میڈ ہیں اکثر خواتین اس طرح کے جوتے پسند کرتی ہیں چنانچہ ہم ان کے لیے وائٹ اور بلیک کرسٹل دونوں طرح کے جوتے رکھتے ہیں اب یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ کس فیشن کو پسند کرتی ہیں اور یہاں لوکیسی بوٹس ہیں جس کی ابتدار ٹیکسس کے 1883 کے سینیٹوریل دور میں ہوئی یہ خصوصی بوٹس ٹیکسس کے آرمی آفیسز کے لیے بنایا جاتے تھے ہمارے ہاں سادہ چمڑے سے لے کر کئی طرح کے جوتے موجود ہیں زیادہ تر عورتے پلین لیڈر کے جوتے پسند کرتی ہیں جن پر زیادہ چیزیں نہ ہوئی یہ کروکوڈائل بوٹس ہیں یہ بہت بیسک اور بہت خوبصورت جوتہ ہے اور منفرد بھی ہے لیکن اگر آپ اس کے ڈیزائر میں کوئی تبدیلی چاہیں تو ہم آپ کے لیے وہ بھی کر سکتے ہیں یہ بہت کلر فول جوتہ ہے یہ بوٹ بھی مکمل طور پر ہینڈ میڈ ہے یہ کمپنی بہت آلا مایار کی جوتے پھرام کرتی ہے جمڑے کے ہر ٹکرے کو چاہے وہ جس رنگ کا بھی ہے بوٹ میں انفرادی طور پر سیا جاتا ہے یہ پیتھان ہے یہ اجدہے کی کھال سے بنا ہوا جوتہ ہے ہم اپنے جوتوں میں مصنوعی لیڈر استعمال نہیں کرتے اور یہ مردانہ ورائیٹی کے لوکیسی بوٹ ہیں ان میں بھی آلا مایار کا چمرہ استعمال کیا گیا ہے مردوں کے لیے ہم نے یہ ورائیٹی بھی رکھی ہوئی ہے یہ کمپنی اٹھارہ سو تریپن سے جوتے بنا رہی ہے ہمارے پاس مردوں اور عورتوں کے لیے یہ ستائن بوٹ بھی موجود ہیں یہ اصلی مگرمچ کی کھال ہے اس میں کوئی نقلی چیز شامل نہیں یہ بلکل اصلی ہے اور بہت آلا کوالٹی کا بوٹ ہے اس بوٹ کے تین حصے ہیں اس کا نچلا حصہ ہیل والا حصہ اور اوپر کا حصہ اوپر کا حصہ بھینس کے چمرے سے بنایا گیا ہے اور یہ ایک خاص قسم کے کروکوڈائل کی کھال سے بنایا جانے والا جوتہ ہے اور یہ سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا جوتہ بھی ہے بیس اور تیس کیشنے میں کروکوڈائل اور آسٹریچ کی کھال سے بنے ہوئے جوتے بہت مقبول تھے یہ دونوں جوتے بھی آلا مایار کے ہیں اور بہت آرام دے جوتے ہیں اور ٹیکسس کے لوگ انہیں سارا سال پہنتے ہیں اور انہیں سارا سوچے گے لیکن انہیں سارا سرے بھی چھوڑی اور ٹیکسس کے لوگ انہیں سارا سارا سوچے گے مجھے یہ ہے کہ چھوڑے ہیں ہم آپ کو ہیسٹن اور ٹیکسس کے سارے کی سارا رہے ہیں یہاں پر بنے والے خاص قسم کے کھاوکوڈائیڈز ہیں عمید ایک نکتی ہے مؤسد پر جب بارڈ دلوال پاکستانیوں سے ملیں گے عمید ایک کتا ہے اسلامی اورینٹی چلو کمتے کے لئے ایک ایک رائم ساکتا ہے مجھے ستوٹے لیکھی کمتے ہیں یہ باتاو تو 1480 A.M. ہم تم ریڈیو اپنیک پاکستانی کاموائے بوچ کے ساتھ ایک اور نیا trend جوکی ہمومن معج کیا جاتا ہے وہتے ہے اس کے سپیشل بلس یہ بہت آسان کام ہے ہم اپنے کسٹمرز کو نہ صرف اصلی خال کے عالی قوالیٹی کے جوتے فرام کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ میچنگ بیلٹس بھی دیتے ہیں ہمارے پاس آنے والے اکثر مرد اور عورتیں بھی بوٹوں کے ساتھ میچ کرنے والی بیلٹس مانگتے ہیں پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر مگرمچ کی خال کے اس بوٹ کے ساتھ ہم انہیں اسی قسم کے مگرمچ کی خال سے بنی ہوئی بیلٹ بھی دیتے ہیں اس بیلٹ کے بکل پر چاندی، سونے اور سٹرلنگ سلور کا کام کیا گیا ہے یہ بیلٹ اس سے کچھ مفلت ہے اس قسم کی بیلٹ کی تیاری میں کچھ ہفتے لگ جاتے ہیں جس دوران وہ اسے رنگتے ہیں اور اس پر ڈیزائن بنانے کا کام کرتے ہیں نہیں اس میں عام گھوڑے کے بال استعمال ہوتے ہیں وہ کسی بھی نسل کا گھوڑا ہو سکتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم ہے کاؤبوائے طرز زندگی ختم نہیں ہو رہا اور ہم اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہمارے کسٹمرز کو چاہے ان کا تعلق دنیا کے کسی بھی ملک سے ہو اس کلچر سے تعلق رکھنے والی عالی معیار کی جیزیں ملتی رہیں تاکہ وہ جب اپنے ملکوں کو واپس جائیں تو یہ امریکی سوغات بھی جس کا تعلق ٹیکسس سے ہے ان کے ساتھ ہو ٹیکسس اور خاص طور پر ہیوستن شہر میں ہمارا یہ ٹرپ جاری ہے لیکن خاص طور پر جو کلچر ہے چاہے وہ ہات سے ریلیٹڈ ہو شوز سے ریلیٹڈ ہو یا پر یہاں کی کلورپول لائٹ سے ریلیٹڈ ہو وہ ہم اس سیریز میں جو کہ ٹیکسس سپیشل ہے دکھانے کی آپ کو کوشش بھی کریں اگلے اپیسوڈ میں ایک نئی جگہ ایک نئی ٹوپک کی ساتھ ہیوستن سے ہی آپ سے پھر ملاخات ہوگی تب تک کیلیے سنا ایک پاکستانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ